امت اسلامیہ میں حرج عام ہوگا کہا کیا ہوتا ہے حرج کہا قتل عام ہوگا مسلمانوں میں قتل عام ہوگا آپس میں لڑ لڑ کے مریں گے اب وہ موسیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فتنے حرج سے مراد کیا ہے کہا قتل تو ایک صاحبی نے کہا ہم تو قتل کر رہے ہیں کافروں کو قتل نہیں کر رہے ہیں پھر میں اس قتل کی بات نہیں کر رہا وَلَاكِنْ يَقْتُلُ بَعْدُكُمْ بَعْدَا حَتْتَى يَقْتُلُ رَجُلُ جَا رَهُو وَبْنَا امَّهِ وَدَا قْرَابَتَ میں اس قتل کی بات کر رہا ہوں جو تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرو گے پڑوسی پڑوسی کا قتل کر دے گا قریبی قریبی کا قتل کر دے گا مسلمانوں میں قتل عام ہوگا آپس میں لڑیں گے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم آپس میں لڑیں گے وَمَعَنَا اُقُولُنَا فِي ذَلِقَ الزَّمَان یا رسول اللہ جب ہم آپس میں لڑیں گے اپنے ملکوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کی معیشت کو کمدور کریں گے تب ہماری اکلیں ہمارے ساتھ ہوں گی آپ نے ہمیں تُنزعو اُقُولُ اکثر ذَلِقَ الزَّمَان اس زمانے کے اکثر لوگوں کی مت ماری جائے گی ان کی اکل چھن جائے گی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا جس بات کی وجہ سے مسلمانوں ایک دوسرے سے لڑ کر قتل کریں گے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عزمائش بتائی تھی آپس میں قتل اور آپس میں جھگڑے اس کی ایک نحوست بھی بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت پر کافروں کو مسلط نہ کرنا اللہ نے فرمایا میرے نبی اللہ صلی اللہ علیہم ادوہم من سوان فیوزہم میرے نبی میں وعدہ کرتا ہوں سارے مل کر بھی آپ کی امت پر مسلط نہیں ہو سکتے حتی شرط لگائی کب تک جب تک مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی نہیں بنائیں گے افغانستان میں کافر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا کیونکہ ہماری لڑائی کافروں سے تھی اور آج پاکستان میں جو خانہ جنگی کا محول بن رہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے مسلمانوں کا بہمی اختلاف ان کی بہمی لڑائی ایک دوسرے کو قیدی بنانا اس کا موقع آئے گا تو اس کو قیاد کرے گا اس کا موقع آئے گا اس کو قیاد کرے گا یہ ساری باتیں نہیں چاہ رہی کہا مسلمان آپس میں جب لڑیں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے پھر میرا وعدہ ختم پھر کافر مسلط ہوں گے اور ایسا ہو گیا